اسلام علیکم ناظرین عائشہ جہازے بھاظر خبرناک کے ساتھ آج ڈیوی میوزیم سے ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں حسن لسار صاحب بہت شکریہ بڑی مہربانی ہے آپ کی سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا وقت دشمن علم دشمن قوم ہے آپ یہ کل ایک دن ہوتا ہے ہمارا اس میں پڑھنا لکھنا ہوتا ہے اپنے علم کو تازہ کرنا ہوتا ہے آپ کا کیا ہے یہ ٹھٹے کرنے کے لیے یہاں پر بلا لیا دباد کر دیا سارا ملک کسی طرح برباد ہو گیا ہے یہ بے حیائی ہے یہ بے شرمی ہے سر آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں اوورال پوری ملک کو کہہ رہا ہوں سارا سیتانو خبرناک جب بلایا ہے کہ ڈانس پارٹی دے بلا رہا ہے کانہ دی بے حیائی ہزی خسرے بن کے نچن دائے تھے کانہ دی بے حیائی سارا سی پتے بن کے کیڑوا کر رہے تھے اوئے تم تو خسرے بھی نہیں بن سکتے خسرے دیکھنے ہیں تو جاؤ امریکہ میں جا کر دیکھو پولیس میں برتی ہوئے ہیں تم دماغی طور پر خسرے ہو خسرے نہیں سارا ذاتی دورتیں بھی ہیں اوئے شرم آتی ہے مجھے خسرے دیکھیں ہاں خسرے دیکھیں یہ بیلی پور سے لے کے بطیاں والے چوک تک ہر سگنل پہ گاڑی رکے تشارے پہ ایسے لگتا ہے جیسے میں نے ادار لیا ان سے صحیح کہہ رہے ہیں حسن صاحب پہلے خسرے موت دے خوچ اندے سی پتہ نہیں کنے ٹکن چکے اور چوکتہ کا آگر یہ دیکھو اور اس قوم کی سوچ موت کے خو سے شروع ہوتی ہے اور پانی حالے خو پہ ختم ہوتی ہے اور تمو کی دیا خسرے آ اور سر کسے والے تھنڈے دماغنل بھی گل سنے کرو ہر ویلے تسی جنگ جو ہیرو لالا صدیری بڑھے رہے ہیں یہ کوئی معاشرہ ہے یہاں پر انسان نہیں ہے جانور ہیں جانور دکھ ہوتا ہے مجھے بیلی پور سے یہاں پر لاور میں آؤ تو رستے میں جگہ جگہ جب لکھا آتا ہے آہستہ چلیں آگے آبادی ہے کہ سار تو سی بائی پاس آل نہیں آیا کرو تو بائی پاس پہ کون سا آسکر اوارڈ سرم نہیں ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر بھی تو پاپولیشن پرولیفریشن ہے اور سارا جی بڑے گسے جو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں بھی تھوڑی بات کرلوں حسن صاحب سے اچھا اجازت تم ان سے مانگ رہی ہو کیا تمہارا لیول ہے کہ تکے تکے کے مراسیوں سے اجازت مانگ رہی ہو اجازت تمہیں مجھ سے مانگنی چاہیے اللہ خیر ہی کرے کدھی خسرا کدھی مراسی سارا سی تو اڈی لائبریری چی چموٹا شاڑا ہے سر وہ میں جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ ہمیشہ غصے میں کیوں رہتے ہیں اور تمہارے ملک میں دودھ کی نیرے بہ رہی ہیں اور مجھے غصہ آ رہا ہے تمہارے ملک میں آسمان سے پریاں اتر رہی ہیں زیافت کرنے کے لیے اور مجھے غصہ آ رہا ہے پاکستان تو فرس ورلڈ بن گیا ہے نا امریکہ میں برین ڈرین ہو رہا ہے آوازیں لگ رہی ہیں چلو چلو پاکستان چلو اور تم لوگوں نے کیا بنایا ہے اکا بنایا ہے یہ لچے والی چڑیاں توتے بنائے ہیں کوئی وہ دادی کا اگلدان وہ جس میں پرچ پرچ کرتی وہ بنایا ہے اور تم لوگوں نے کیا کیا ہے اور جس ملک میں کھوتے کی سالمیت محفوظ نہ ہو اور مردوں کو دفنانے کے لیے لٹھا تم لوگ باہر سے منگواتے ہو جی سر اور باتیں کرتے ہو کہ غصہ آتا ہے سر کی کریے اور مردیاں چونہ کر کے دفنانا شروع کر دیئے یا کھوتے انہوں ٹریکر لا دیئے بھی زبان تو پہلے پتہ لگیے بھی کہ تھے ہو رہے ہیں آیا آیا کہا میاں شباز شریف نون لی کا سربراہ منتخب ہوئے ہم پہلے انقلاب کو جدو جہد کا ایک نیا سنگے میل مل گیا ہے فیر 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 شیر 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 شباز تیرے جان نسار بے شمار بے شمار کہا ٹرمو کا بادشاہ میاں شباز شریف جاٹے گارکلی یہ پا ویسے ذرا شرم می آتی ہے اپنا میاں بدلتے ہوئے وہ کہا ہی کوک آرہے کہا میاں بدلے کی ریگالے کہا چھوٹا میاں سی رکھا دے کہا وڈا میاں کہا سی رکھا دے وہ کم از کم عدت پوری کر لو فوری میاں بدل لے آجے اوہ کرو اوہ کرو عدت نو رونڈے ہے کہا مدت پوری ہوئی ہے نا مدت تو یہ یار کو مہما کیوں آسد کے کہا اوہ کرا سنسار سا تجھ دے جان دے ہو کہا میاں شباز شریف ساکلو خیرت دے مومبا نے ذہانت دے کہا نانگا پربت نے سیاست دکھے رہے بہری آرب نے بہیر آرب میں گندہ پانی جا رہا ہے اور نانگا پربت پہ گولیاں چل گئی ہیں اوہ اکل کا ممبا نہیں اکل کا دمبا ہو تم اکل کا دمبا اوہ جہالت کے جان نسارو لوگی آئی تاڑی اسی بھی سینی کرنی آئے حسن نسار صاحب ہی کرنی مانا کہ آپ سینئر تجزیہ نگار ہیں لیکن واردے گرامی بھی قادر القلام لگے ہیں حسن نسار صاحب شیکسپیر شہلے اور خواجہ دلبر تینوں ایک ندھڑیے کے پنے ہیں لیکن تاڑے پنے کا اکھنی ہے گا بڑے مینوں بھی تسیل آئے گئے اور میں لگتا جھوٹے نو بھی لائے جاؤ گے اوہ اے سومچڑی سکرات ارستو اور خواجہ دلبر ایک ہی مالا کے تین میں ہوتی ہیں اچھا سکرات اور ارستو کو قریب سے دیکھا بھی ہے اوہ ایک تھے فوٹو راکھے ویکھیا تھے بہت اچھے ہونا نے قریب تو پیوو نہیں بیکھے آئی تک تا سکرات نو کی تو بیکھے لڑا اے تیرا تیرا پیوو بیٹھا ہونا دی واہ واہ حسن صاحب تاہلو سونے سونگے تو میں شگفتہ بیانی سکھیے اوہ یہ شگفتہ بیانی نہیں شکستہ بیانی ہے لو جی آئیشہ جی مینسپل کمیٹی جیڑا کاملینہ کر سکی اوہ اے دی آواز نے کیتا جی کیا اے دے علاقے چو سارے کتے ملاشہ ڈگے نے اور سبزی بیچڈا دا اے دی گھڑی چی نہیں ہوتا بھی ساڑی تو اچھی دے اے بول دی ہے اے دے اڈا اچھی بول دی ہے سورا اے دا گنجا سی اے نے پٹاک کی تاو دے والا گئے چوکی دار کہن دا بی بی جینی دیر تموے اس گھڑی چے نے جب میں بھی آگیا دے میرا نام بٹا دی اے تے تنو کی دسان ہے شای جی فوت کی تے جا کے رووے نا مردو اٹھ کے بی جیندہ پیڑنا جی انہیں روڑا تھے میں اگلے ہفتے مار گئے اس میں اتنا ہسنے والی کون سی بات ہے کادیاں خوشیاں چڑھی ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر میرے ہسنے پر تو یہ خریت ہے سارے بچوں کی شادیاں کر بیٹھے ہو اتنی کیا اتنی نان ہے کہ ہسے جا رہے ہو ہسے جا رہے ہو سر I'm sorry مگر یہ کومیڈی شو ہے ہسی تو آئے گی نا سر اس قوم کی حالت کم ہے ہسنے کے لیے یہاں تم لوگ کومیڈیاں کر رہے ہو بیٹھے سر تُسی آئے سوچو کہ اینہی پریشانی قوم بچاری ڈسٹرپ سیاست دانا تو تُسی تانگ جی ساڑھے چار بول سن کے لوکی ہس پیندے نے تو تو آنو کی مسئلہ ہے سر بندہ زیادہ ہسنے اور زیادہ کھانے والی قومیں زینی دیوالیا پن کا شکار ہو جاتی ہیں سارا زی ہسنے اور کھانا لی پارٹی ہو بیٹھی ہے ہر وقت کا ہسنہ تجھے برباد نہ کر دے تنائی کے عالم میں کبھی رو بھی دیا کر بتاؤ ان کو اچھا سر ویسے پاکستان ہیپیسٹ قوم ہے ساؤت ایشیا کی اور دنیا میں ستروے نمبر پر ہے آپ اتنے خفا کس خوشی میں کس چیز کی خوشی ہے مجھے یہ بات بتاؤ تم لوگ جہالت میں خوش رہتے ہو جی اچھا کیا فرق پڑتا ہے صاف پانی تم لوگوں کے پاس نہیں ہے صحیت تمہارے پاس نہیں ہے تعلیم تمہارے پاس نہیں ہے ہاتھی اگر ایک کھونٹے کے ساتھ بندہ رہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کھونٹے کو پوٹ نہیں سکتا اچھا وہ اس لیے کہ اس کا دماغ ذہنی طور پر وہ مفلوج ہوتا ہے ممپھلی جتنا اس کا دماغ ہوتا ہے تو اپنے آپ میں اور ہاتھی میں فرق رکھو جی سر جب غصے کا اظہار آپ کلم سے اتنا افیکٹیولی کری لیتے ہیں تو لہجے سے کرنے کی کیا ضرورت ہے سر وہ اچھی بات کر رہی تھی میرا مطلب کہ غصہ دکھانا ضروری تو نہیں ہے نا سر اچھا ویسے حسن نصار صاحب نے اسی روز بلا لیا کریے کیوں تو اڈے تے داندنی نہ نکل دے اوئی کلم کی روشنائی اگر ان کے دلوں کی سیائی کو مٹا سکے تو کیا ہی کہنا ہے یہ لاتوں کے بوت ہیں باتوں سے نہیں مانتے کیا بات کتنے لوگ ہیں کتنے فیصد لوگ ہیں جو اخبار کو پڑھتے ہیں یہ ٹیلی ویژن پر آنا اپنے حلق کی تلخی دکھانا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے بے شک بے شک اچھا حسن صاحب نے بیک کے نا بکریاں راہ بدل لینے ہیں کہ توریا جاندہ تھوڑا ہی نہ مار جائے گی اچھا ویسے جڑے جذباتی لفظ نے نا حسن صاحب کھول چانکیاں کتلیاں بھی اس دور چے اندھا تو انہیں کانہ پھاڑ لینے سی انہا دے سامنے کلے بھیا بندہ کٹن دے انہا بیس کر دے کتنے سال ہو گئے تمہیں ایسے ایسے نکالتے وہ سیدھیا کیوں نہیں نکالتے حسن صاحب تے چاہ پیئے کھے نا اٹھلالے نو کہنے دے بیس سال سے تم سے چاہ پی رہا ہوں تمہیں بنانی نہیں آئی آجتا اب دامی باگے کنیکٹرز یہ بچارہ کہنے دے یہ فیصلہ باہد ہے فیصلہ باہد ہے انہا نو کٹن لگ پہے لیل پر کہو غلاموں لیل پر ویسے سر لائل پر کہنا ہی غلامی ہے انگریز کی غلامی بہتر تھی انہا کاؤں کی غلامی سے انہوں نے تو آباد کیا تھا انہوں نے تو اس کو قبضہ کیا ہے اس کے اوپر دیکھو جی کیرا گانے پتا کیے کہ حسن نصار صاحب دیجئے دانشواری ہے وہ کیرا اپنی جگہ تھے دیکن میاں صاحب نے کیرا پاکستان نو نمہ کیرا پاکستان بنا دیتا ہے یہ سوا سے جیسے کہنے ہیں کہ زمانہ اہد میں ہے اس کے مہوے آرائش بنیں گے اور ستارے اب آسماء کے لیے با 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 کی درکشہ زین پایا جے وادگرامی اولا کرو پیشانی وارزا ڈیڈی موطلم اے شیر تو بعد مجاد لکھنے بھی لگ گئے ہو ہاں ہاں تھنڈا تھنڈا پا گئی کیا بیکھو دیکھو کون آنا یا شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا سی حسن نسار آیا حسن نسار سر اسی جمہوریت کے لفظ سے اتنا کیوں چڑھتے ہیں میں جمہوریت کے خلاف ہوں اور یہ جمہوریت ہے اسے جمہوریت کہتے ہیں باپ بیٹا بیٹے کے بعد ماما چاچا پھک پھڑ ماسڈ سر جس نے کبھی سٹیل کے گلاس میں پانی نہیں پیا یوں بک بھر بھر کے پانی پینے والے پندرہ پندرہ کروڑ روپیا دے کے سینیٹر بن جاتے ہیں یہ جمہوریت ہے یہ مزاق ہے یہ آئی جے آئے کو کس نے بنائی تھی آئی جے آئے سر بھو یہ چونتیس چونتیس لاکھ روپیا کس نے دیا تھا کس نے یہ مجھے بتائیں یہ چھانگا مانگا میں بیٹھ کر یہ کیا ہوتا رہا ہے حسن صاحب ایڈے کو تاہی نے چھانگا مانگا لی ٹرینچ بیگ کے کہنے کراچی چلو غلام کہیں کہ نہ ہو تو یہ چھانگا مانگا کے کتنے گنے جنگل ہوتے تھے اب اس کو کاٹ کاٹ کر بہن کا جہیز بنا رہے ہیں اور جمہوریت یہ نہیں ہوتی جس میں دودھ میں پتہ نہیں کس کس طرح کے کیمیکل ملا کے پلائے جاتے ہیں جس میں کھو تا کھو میں ڈال دیا جاتا ہے اس کو جمہوریت نہیں کہتے یہ جمہوریت ہے دیکھیں ذرا ویسٹ کو کیسے کیسے خلاباز پیدا کر رہے ہیں وہ آجی کیرا چھوڑے اس بات کو کرنل کذاب ہی نہ کہا کہ کل کو چھوڑے کیرا آج کو یاد رکھے کبھی میاں شہباز کے پیچھے لگ گیا میاں صاحب کی سن لے صاف چلی شفاف چلی گجو مطا سے شہدہ را چلی میترو 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 اب چڑے گی آرینجرین ٹھوکڑ نیاز بے اچھے لے کر گیڑا گجڑا تک لاؤر کو کیرا بنایا پیرس پاکستان کو بنایں گے تیرا فران ترمو کا بادشاہ میاں شباز شریف چٹ چگارکلی اے کتنے بے شرم ہو تم اور نواز شریف نائل ہوا تو تم نے اس کے بھائی کے تلوے چٹنے شروع کر دی کیسے لوگ ہو تم مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو ڈرنا ہے تو افراتیں زرب سے ڈرو کرنسی کے ڈی ویلی ہونے سے ڈرو پٹرول کی پڑتی ہوئی قیمت سے ڈرو دیکھو میری بات سنو چھوڑنی چھوڑنی بلکہ سمجھ گے تعمل سے سر ان پھولوں کو بھی اگر مالی نہیں ملے گا نا تو مرجا جائیں گے کہ رہے گال پہلے کر دیا کروں اے ہوتی آدھ بھنگ بندہ چھڑویں گلدان مار دا ہی با پوٹر رونا دے سامنے دے وڈے میاں صاحب گسانی کر دے چوٹے میاں صاحب بول دے نہیں اے نو سکیندی نے ڈپلومیسی اپنا کرتے ہیں ہم کٹو شدی ہوگے بیٹھو لگتا گیلنوں سے ایک لگ گا اے گوھر سے سنو میری بات پاپس گوھر سے سنو تمہیں کھا نہیں جاؤں گا میں سمجھاتا ہوں تمہیں جی سب تھوڑا پیار سے سمجھا ہے نا تو انہیں سمجھ بھی آئے گی پیار سے ہی سمجھاتا ہوں بسے تم لوگ ہر بار ایک ہی سواق سے دچھے جاتی ہو بول دے تک اسے چنے کہن دے ٹھیک نہیں رہ تو ہی بریک للا سانو گالاں کڈنگے تیٹھیں گی اے گو تو تک بریک نہیں لے گی جات تک ساڑیاں بریکاں فیل نی ہو یا نی اور ہونو بھی چومو اپنے پیونو ہونو بھی کبھو کٹا گورا کلی یہ بات چک چک خوری کلی شی بات خوری کلی مہترم سارے شہر دے سالے لگے ہو خوری کلی مہترم امام دین دے برادرے نسپتی لگے ہو اے نیو تل دا کاما دا کونس لگا زرداری کہتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو گندا کیا عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے پی 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 کا استعمال کیا ہوسٹریڈنگ تو ہوئی ہے نا سر جہاں تک زرداری کا تعلق ہے تو میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں اوکے اور عمران کو بھلے سیاست نہ آتی ہو لیکن بے ایمانی نہیں آتی ہے اوہ سر جانے دے خان صاحب نے تو خود بنی گالا کے نقشے پاس کروایا ہے اور جانے دے وہ کی بیگم صاحبہ نے کروایا تھا وہ مردہ گھوڑے کو چابک مارنے میں کوئی دانشمندی نہیں ہے یہ جو بات کرتے ہیں نا گھوڑوں کی تجارت کی یہ جو ہوسٹریڈنگ کے آپ تانے مارتی ہیں یہ کس نے شروع کی تھی یہ کس کھوتے نے سارا اسطبل گنا کیا تھا یہ جمہوری اطاعت کان سے آیا تھا یہ جنیجو لیگ کان سے آئی تھی آج بات کرتے ہیں ووٹ کا تقدس پرچی کے مامے بنتے ہیں بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے سر کیا ایک منٹ کیا اچھا ویسے حسن صاحب دریا دے نال جا رہے ہونا تھے تھوڑا جگے جا کے دریا کھبے اتھ ہو جانا وہ کہنا میں آپ ہی ہو جانے تینہ نے موڑتے دے رہی ہیں مچکیاں نے بھی کہہ رہے ہیں جتنا مرضی اچھل لاؤ یہ ظالم زمانہ تمہیں تل کے کھا جائے گا اچھا حسن نسار صاحب نے کوئی فہودگی تو نہیں بلاؤنڈا کیوں اوہ کتنا ٹیم ہو گیا مرنے والوں کو دفناؤ کیا انتظار کرنا مامے کا اور پوپی کا سر آپ نے اپنی کتاب کا نام بھی کالے کال رکھا حالانکہ اس میں تو ساری سنہری باتیں ہیں سر ویسے سوال تو بہت جینوین ہیں اوہ میری ماسی پرندی کوشش نہ کر جی ٹھیک ہے سر اگ بجانے یا سلینڈر اوہ میری کتاب پر تبصرہ کرنے والی اپنے سے بڑے سائز کی اینک لگا دینے سے انسان سٹیون ہاکے نہیں بن جاتا ہاں جی اوہ سائنس دان نے تے بلیک ہول دی تھیوری پیش کی تھی نا انہیں مین ہول چو گینڈ کڈن دی تھیوری پیش کی تھی آنن فانن پاکستان کڈنی اینڈ لیور سینٹر بنایا قوم کو کلچنل پولیس ہی دی سیپ سٹی پوری جاک شروع کیا چھوٹے میاں صاحب سرخ رو ہوئے ترمو کا بادشاہ میاں شباش شریف جہ چک جوری کلی ہاں کاؤ 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 نا شریف آدھا ہے ویسے حسن صاحب آپ روزانہ آ جائے کریں ان کا تو ٹیٹوا دبا دیتے صحیح گالے سار تو اسی پندرہ کو دن بعد دیکھ چکر لالیا کرو اے موز اور سنڈے تو اڈی کابو آ سکتے بس پندرہ دین علی کر رہا نوپت ہی نہیں آئی نہیں دوڑھے تھی دین ہی اسی پہ سر خدا نخواستہ آپ تو نگران حکومت کو لمبا ہوتا نہیں دیکھ رہے نا جمہوریت کے نام پہ جو ہو رہا ہے یہ بے ہیائی ہے بے شرمی ہے شرم آنی چاہیئے دیں اسلام علیکم جی موالیکم اسلام ملو پتہ لگا ہے جو یا علی جی ٹھیک ہو آرام نال سکون نال بیٹھ یہ جو میں کہہ رہا تھا بے ہیائی ہے بے شرمی ہے سر وہ قومیں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی تُس ہی اتھے بہت جو کہا وہ قومیں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی جو جن کے لیڈر ایسے کرپٹ ہوں تو یہ ٹریکل دائم یہ ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہے سر اوپر سے نیچے تک جب تک آپ کی قیاد چاہوہ دیمت وانچہ چاہوہ پیسو چاہوہ پیسو چاہوہ پیسو چاہے مانگوائیں جی ان کے لیے بھائی چاہے جلدی بھیجیں تو یہ ٹریکل ڈاؤن ہے اوپر سے نیچے کی طرف تبدیلی آتی ہے ہم پاگل نہیں ہیں جو بیٹھے ہوئے ان کے اوپر اتنی تنقید کرتے ہیں سر تبدیلی لانے والے مسئلہ نہ بڑا شکر ہے جنار آگے چچا پھر اپنا نیا مسئلہ لے کر اوہ تم چپ کرو غریب کی آواز کو آنے دو شکر کرو کہ غریب کچھ بولے ان کے بھی مسئلے حل ہونے چاہیے فرماؤ بزرگوں کی مسئلہ ہے کنال نے پلان تو ہے قبضہ اچھا تو ہی اپنے اقاریم جی دول لیانا لے دیو تو قبضہ چھوڑی جاگے گھتری کینا اوہ غریب کے لیے تو یہ کلم دوڑتا ہے واہ سر تیرے لیے تو میں ضرور لکھوں گا میرے لئے نہیں جی اچھا علم دین واستے یہ علم دین کون ہے علم دین پلان تو کبضہ ہے تو آپ کا اس سے کیا تعلق ہے میری علم دین المقی ہوئی ہے کیا بھئی میں تیرے پلان تو کبضہ چھڑا دیں گا پھر تیر جنہوں پلان بھٹے گا اندھے پہ ہے تیرے اندھے میرے اوہ شرم نہیں آتی چاچا اوہ نہیں نہیں یہ طبقہ ایسا نہیں ہے محبت سے آیا ہے یہ بات کرنے کے لیے ان کا یہ حق بنتا ہے یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے بے شرم ہوتے ہیں ان کو بدرام کرتا ہے یہ تم جیسے لوگ معاشرے کا ناسور ہے تمہیں شرمانی چاہیے بے غیرت آنے میں آپ کو موسیقی سے لگاؤ ہے موسیقی سے لگاؤ یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا سر میں یہ شرمانی چاہیے آپ کو مجھ سے ایک ایسے شخص سے پوچھتے ہوئے جس نے برے صغیر پاکو ہند کی سب سے بڑی موسیقی کی مشین افغانستان سے لے کے جالندر اور جالندر سے لے کر لائل پر یہاں تک اس مشین کو جس نے آپریٹ کرنے کا پورا ایک پاسورڈ بنایا ایک میکنزم بنایا پیجی کی صورت میں دنیا جانتی ہے پیجی نام کا کوئی کمپوزر نہیں آیا برے صغیر میں استاد مبارک علی اور فتح علی کی اولاد استاد نصرت فتح علی خان تو سر یوں کہے نا بچپن سے میرے ساتھ رہا ہے ساری زندگی میرے ساتھ رہا ہے اور موسیقی کسے لگاؤ ہے سر میں سر آن فلم دیکھی آپ نے سر وہ نہیں دیکھی آپ نے کیا جانو آن فلم کو بہو بلی جیسی بیکار تھرڈ کلاس فلم میں دیکھنے والے لوگوں یہ جنریشن مجھے سمجھ نہیں آتی آن فلم دیکھیں اس کے اندر میں دلپ کمار بنتا تھا اور وہ پریمناتھ بنتے تھے لیکن دلپ کمار سے میری مشابیت تھی اور ان کی مشابیت نمی کے ساتھ تھی لیکن پھر بھی میں لیاز بڑا کرتا تھا ان کا سر مان میرا احسان ارے نادان وہی والی آن نا مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار میں نے تجھ سے کیا ہے پیار سر میں یہی ارز کرنا چاہ رہی تھی کہ آج ہم ایک نیا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے سرناک اچھا سن صاحب نمالعظم میں بھی پوچھے نا سر چاہ پیڑنی یہ تے چاہ تو بہتے آپ گرم ہو جندنے تم ہوتے کونوں مجھے چائے کا پوچھنے والے غریب غربہ چیمی کم تابنا ملت یہ سرناک کا اس پروگرام سے کیا تعلق ہے؟ سر یہ جو ہمارے ساتھی ہیں نا ہمارے سارے کمیڈینز یہ کہتے ہیں کہ آپ چاہے کتنی ہی سنگین خبر کیوں نہ پڑے ہم اسے سر سے گا کے ایکسپلین کریں آہا یعنی جو مرضی سیچویشن ہو اس کے اندر یہ موسیقی کو ڈال سکتے ہیں جی کیسے؟ سر جیسے آپ کا غصہ تو میرے غصے پہ بھی سر لگاؤ گے ظالم ہو کیوں ہم سے خفا ہو گئے اے جانتمنہ بھیگے ہوئے موسم کا مزا کیوں نہیں لیتے کیوں ہم سے خفا ہو گئے دیکھا سر تمہارے نظر کیوں خفا ہو گئی خطا بچ دوگر خطا ہو گئی یہ تو میرے غصے کو تم نے بھوڑا انوان دے دیا یہ خبر کو کیسے سماؤ گئی گانے میں اے میں روسیا نہ کر میری جانت سجنا اہاں ایک دن چھڑ جانائیں جانت سجنا تو رو فیٹے وہ باتوں ہوا دے رہے ہیں کوئی اپنا ہوئے تے دکھ سکھ بند دا کوئی اپنا ہوئے تے دکھ سکھ بند دا کس ہے غیردہ کی کریے مان سجنا اے میں روسیا نہ کریں اگر لگ دا ہیٹ پڑن لگ گئے اہاں میں داب دے رہا ہوں یار وہ ہے تو سریل آدمی روٹھے ہو تم تم کو کیسے مناؤں پیار بولونا بولونا اور روٹھوں موٹھوں کو چھوڑو میں خبر کا پوچھ رہا ہوں اس کو کسے کرو بھی بھائی ڈاکٹر قدیر یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی عہدہ دینے سے پہلے امریکہ سے اجازت لینی پڑے گی اسی پاکستانی حکومت بناؤن لگ ہے کہ ہیروشیما بناؤن لگ ہیں اگر نگران حکومت اگر ڈاکٹر قدیر صاحب وزیراعظم اگر حکومت بھی ایٹمی بنے گی بھائی پہتے اسمبلی تا نامی چاگی ہوئے گا بھائی چاگی ہوئے گا نا اسمبلی تاگی تا نہیں ہوئے گی بھائی امریکہ نو کیوں پوچھی ہے امریکہ سارا لگتا سارا اینجلی کہی دا ہندہ جتھے وٹے تے رشتے ہوئے ان کوئی پتہ نہیں کہہ سارا لگتا ہے اچھا بھائی امریکہ سے اس لیے پوچھنے کا کہہ رہے ہیں کہ پورے ویسٹ کے پیٹ میں مروڑ اٹھے تھے چب انہوں نے آتم بام بنایا تھا مروڑ تے اٹھنے ہی نہیں آئیشہ جی انہوں نے چیلے چانٹیاں دی بولتی جو بند کرتی ساڑے بام بنا ہائے ہائے بام با ساڑا اے ویسٹ دے ٹیڑے جو کیوں مروڑ اٹھو دے بہنے لو جی یورینیم دی بجائے گرے دی آواز استعمال کر لاندے نا تے سپرسونک بام بان جانا سا میں نےو ڈائرے کی تے بام بے کول کھلو کے بولنا لبے کیوں؟ یہاں چل جائے گا جتاں ناست جائے گا ویسے بام ب نے ناسی جانا جے کیوں کہ یہاں بندہ بھی ناس گیا جی اور ندیم شورلی جیو تھا نا یارے جی تو بھی اگلا کرنے سارے وہ سایف گیم جی نسیہ ہے سارے فرسٹ آئے کو سایگٹ آیا وہ واپس ہی نہیں آیا ہاں ہے فٹے موتو آڈا وہ چھلیاں لینڈ گئے لو جی رات دے ساڈے یارا مجھے چھلیاں انہیں نہیں آڈا باجی ہوتا کہ تے ٹکا لگ گیا جی چھلیاں پہ تو کوئی موضو کرو چھلیاں 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 ہوش اڑا دوں میں ہوں ایسی چھلیاں تینر بیالی چھلیاں ذرا سامنے تو آؤ چھلیاں چھپ چھپ چھلنے میں کیا آراز ہے بابا یوں چھپنا سکے گا پرماتما میری آتما کی یہ آواز ہے اچھا بھئی اور سنو مفتا اسماعیل فرماتے ہیں کہ پی آئی اے کا کرز اتارو سٹیل میل لے لو اچھا یہ نہیں گیٹ ون بائی ون فری نہیں بھئی پی ون گیٹ ون فری مفتا صاحب نو کہو کدھرے پیزے تھی دکان پالو ساڑھے اساسے ضرور خراب کرنے نے ساڑھے اساسے ایڈا تو یہ ساکھ دار دا بیٹا لو جی مفتا صاد نا وے سونے دیا کنگنا سودھا اکو جیا دل درنا تے دل منگنا وے سودھا اکو جیا وے سونے دیا کنگنا سودھا مکا پہا نا لے کدھو سودھا اکو جیا تیرا تے کنگن بھی ٹیر برگاو نا لو جی یہ تے انہوں دے کار جیا کہ میں سنانا چاہیتا سائیو نی میرا ماہی میرے پاگ جگا ونے آگیا سائیو نی میرا ماہی میرے پاگ جگا ونے آگیا ونے آگیا پھر پاگ جگا ہائے ہائے فٹے موں سیر کے دور گا تے بانی ہیرے اے او ہیرے نا چاڑی رانجے دی بھی چوری کھائی ہندی لو تو چوری دی گال کر رہے تو رانجے دی لات بھی کھا گئی سی اچھا بھئی مفتا صاحب نے کہا ہے کہ غلط فہم ہی ہو گئی ہوگی انہوں نے مزاک کیا تھا پہلے دسنا سی اسی مفتا صاحب دی بیپتار رول گے رکھ دیتی آپ سنتے کہاں ہیں آپ تو بس سنائے چلے جاتے ہیں وقت کرتا ہے پروریش برسوں آدسہ ایک دم نہیں ہوتا بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہرندے خرابات چمپا کیڑا پھل کھا بیٹھی سرچو بوٹا ہو گنڈے ہیں میں تو انہوں پھر نہیں ہمارے کہاں چمپا نہیں نہیں آئیشہ جی آج بھی انہیں بوٹے دا غصہ نہیں کیتا چمپے دا کیتا ہے او پہ اوڈا انسان وہ جوڑا ہے پودا نہیں لگاوا کیا پتا یہ عمرہ کا روسا کا شوق ہے تم غریب لوگ گھٹیا کمی کمی لوگ کمی کمی تو ہوتے سٹیٹ بینک کی ساؤنا ہے شب گری بس تو پہ پہ کے گنڈے ریاں چوپیا کرو کیوں چھانے بے کے پھکیاں نکل دیاں گھٹیاں جتے مردی چوب لو غریبہ کڑے دا پانی پی کے کالا لون چٹنا لیا اور یہ کون مسکین ہے جنہیں دردے تہے چام بہت ہے اوہو سر یہ رندے خرابات ہیں کہتے ہیں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں ہیں اوہو مائی گاڈ سر اے آئی ام سوری ہم جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں آپ کی جوٹوں جیسے نہیں ہیں کیا بکواس کر رہے ہو جاہرہ جی تاڑی جوٹی بڑی مہنگی اندھی ہے نہیں سر نہیں آپ جیسے کڑوا سچ بولتے ہیں میں ساری زندگی جو مرضی کرنوں میں نہیں بول سکتا نیور نتھنگ نارڈٹا آب سر تسیدھے کڑوا سچ بول دیو نا اسی کڑوا پی کے سچ بولنے ہیں سر تسیدھے کھالی سچ بول دے نہیں لکھ دے بھی ہو تیسی جیس سالت کی انہیں ساڑھے سین سے دے نہیں انہیں لکھنا سی کٹ رہا ہے پدا نہیں کتھو ٹینچر پی کے ٹون نوکے آجاندے ہیں آشا جی انہوں شوچ بڑن دیا کرو اوہ نوکے کسے نسی بھی پڑے جائیے تانتے اگلے چھاڑتے ہیں انہوں اوہ بھائی زمانے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں اپنا غبار نکال لیتے ہیں ہمارا کیا لیتے ہیں نہ سارا جان چھڑ گئے تھے آکے غبار کا ڈلاغ پہندے ہیں یہ ساری گھردوں غبار ساڑھے چھو جی آ رہی ہے آشا مائی جیور لینگویج اوکے اوہ بھیکو چنگ جی آ رہے ہیں پندرہ روپنیاں تو بیاس کر رہے تھے انگریش بولن دیا اور ان کے لاش ہہور سے انگریز ہی نکلتی ہے ستر سال تمہیں آزاد ہوئے ہو گئے ہیں آج بھی تمہارے اندر سے انگریز کا وہ کلونیالزم نہیں نکلتا سر اس موٹے کو نا اپنی رچ زبان چھوڑ کے انگریزی کی پڑی ہوتی ہے پاپا ڈاٹ پریچ کیوں بھائی؟ حالت اس سکر میں سچ بولتے ہو پتاؤنا حسن صاحب کو کیوں حسن صاحب؟ آہ ہی موٹا کیا فضول سی باتیں کر رہے ہیں آہو زونیرا یہ ٹی ایس ایلیٹ کے ورس بول رہا ہے ہی موٹا کیا بھی ایس ایلیٹ کے ورس بول رہا ہے آخ شریفوں کا وہ حال دیکھا زمانے میں واہ کی شرافت چھوڑ دی میں نے واہ 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 شرافت چھوڑ دی تم نے بلکہ یہاں مجودہ جو آپ بڑھن دا ہے کہ شریفوں کا وہ حال دیکھا زمانے میں کہ سیاست چھوڑ دی میں نے اے موٹی حال دیکھو انہیں اینک انجل آئی یہ میں نشاہیاں دے کتاب لکھ رہا ہے ہزار داستان اوہ بھائی یوں ہی پی کر پڑے رہو گے تو دنیا کا مقابلہ کیسے کرو گے پھر اوئی گل کیتی ہونا اوئی گل مقابلہ مقابلہ ایک کیسی محذب دنیا ہے جیدی کتاب لکھاو مقابلہ کرے جا رہی ساڑھی ڈاکٹرین اے بے کہ دنیا اک دوسرا دی مدد کرے اک دوسرا دی HELP کرے آنجی آجھی انہوں نے داکٹرین پتا کی ہے ایک دیکھ پی دو جا کیسے اکے پیرا دو جا کیسے اٹھا دا ہے ایک پیریا دو جا نیم کولے آدھے جیدی موقت کا ہے اوہگلے نو پھڑا دا ہے تکو آآجھی جییں ان میں لگل صنو ایسا ہزار پانچ سو ہتھیار پانچ سو ہتھیار پانچ سو ہتھیار تو خوب رہتے ہیں تم نے پہلے تسی اسلہ بنا ہوگے پھر تسی جنگہ لوا ہوگے پھر لوگوں نے زخم لوا ہوگے پھر لوگ اپنی ملکوں چو دوڑل گے تک توڑے ملکوں چاہ کے پناہ لینگے پھر تسی رولہ پاؤ گے کہ سوری سنو امیگرنٹ نا منظور نا منظور خدا دا خوب کرو کوئی شرم کرو یار اگر ایک ٹرمپ حرام خوری کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ سارے ویسٹ کو بلیم نہ دے اے دنیا تو مخبت ہی مکہ گئی ہے اے اب لنسا ٹرمپ پل بیکھو جنیر کو لو تلاک لے رہی ہے بڑا لڑا تمہیں ونیسہ کا تلاک لے نا یہ اس کا رائٹ ہے بھائی وہ نہیں رہنا چاہتی ہے جنیر ٹرمپ کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے ہیں انہو چھپاکی نکلی اے نا نو اہلو زاد دینے شہی چھتینہ نو جب ہے اے ایکسکیوز می مینڈ یور لینگویج زاد دے نہیں ہاں مزاج دے اے بھی نا نو اپنی بڑیاں نے چھوٹ بول دے لیٹ ہم ایک فوتگی دے گیا سب اس مرنڈا میں نو آن نیسی دے رہا اے ادا بے مفل کے خلاف ہے ورنہ ہسی مجھے آ رہی تھی اے جناب تو سی نا سو داڑی ہسی آگی سا نو پہنچ گئی ہے او بھائی سٹیفن ہاکنگ نے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ انسان کسی اجنبی مخلوق سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے اچھا عائشہ جی جس دن کہ میں نے یہ سٹیفن ہاکنگ کی خبر پڑی ہے نا میں نے تو گلی میں آتے جاتے اجنبیوں سے بھی ہاتھ ملانا شوڑ دیا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا آئے 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 لو جی فیض صاحب ہوتے تو وہ کیا کرتے وہ تو کہتے تھے کہ ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتے ہیں آئے آئیشہ جی فیض صاحب نہیں رہے ہم نہیں رہے اعشہ جی شاعر تو یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آج نبی ہو تم آج نبی میری زندگی ہو تم دوست ہوتی کرو گے لوگ کہتے ہیں کہ ساغل کو خدا یاد نہیں ہم سے تو کراچے کا کُورہ اٹھایا نہیں گیا لیکن دنیا ماؤ ایوریس سے سو ٹرن کُورہ جہازوں کے ذریعے اٹھا رہی ہے ماؤنٹ ایورنس تے کھوڑا کھوڑے دے ٹمپریچر تے منفری ہو گیا ہونا سسی اندازہ کرو کہ جنرین نے اچھا گاندھ پایا ہے اور انہیں تھلے کے نک پایا ہوئے اتھے انا گاندھ پی آیا ہے اتھے کسی نے ترنا دیتا ہے ہائے ہائے انہیں ماؤنٹ ایورنس تو وہ ڈیچاؤں کی بنا چھڑے ہیں اچھے ماؤنٹ ایورنس اسی کے ساتھ آج کے شو کا وقت ختم ہو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا لنے کے بعد